موسیقی کون سے مقامات پہ آئیں جی ہم میدانِ اہد جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے جی میدانِ اہد پہاڑی بے اللہ کا نام ہے جی اللہ عنہ کا مزار لکھا ہوئی ہے دیکھیں جی ارام فرما ہے میرے ساتھ پہلے سلام پیچھ کریں گے پھر میں آپ کو نشان دیکھ کر آتا ہوں اسلام علیکم یا شہدہ اہد اسلام علیکم سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام علیکم سیدنا حضرت مصب بن امیر رضی اللہ عنہ اسلام علیکم سیدنا حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ یہ سامنے کالے پتھنوں والی دو قبریں دیکھ رہے ہیں آپ سامنے کالے پتھنوں والی دو قبریں اس میں ہمارے تین صحابہ ہیں ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دوسری میں حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت مصحب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ نو دو صحابہ ایک قبر میں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دوسری قبر میں یہ دو مزار تین صحابہ اکرام کے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں اندر چھوٹی سی چار دیواری ہے الٹے ہاتھ کی طرف اندر چھوٹی سی چار دیواری اس کے اندر ہمارے ستاسر صحابہ آرام فرما ہیں سکسٹی سیمن صحابہ وہاں آرام فرما ٹوٹل ستر صحابہ اسی جگہ پہ آرام فرما ہے ستر صحابہ یہاں آرام فرما ہے اس کے علاوہ آپ تین زیارتیں اور ہیں وہ آپ کو زیارت کراتا ہوں دعا مانگتا ہوں جب آپ چند کرنا میرے ساتھ پیچھے آئیں گے اس کا میدان ہے یہ سارا میدان اس جگہ پہ جنگی مدینہ بارے اس طرف سے کفار اس طرف سے میں تیچھے دیکھیں گا یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ مدینہ جو حدود سے بہا ہے ان پہاڑ کو جبلے ایر کہا جاتا ہے دوسری پہاڑ کہا جاتا ہے کیوں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جو منافقین وہاں پر سلوٹے تین سو منافقین وہ ان پہاڑوں کے پاس پھر کفار کرنے ہیں استقبال کیا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مباغم جس کا مفہول کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا مدینہ اور مکہ کے حدود میں داخل نہیں ہوتے گا اس کی حفاظت اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں وہ ان پہاڑوں پہ رکے گا اور مدینہ میں دو جھٹکے لگیں گے زلزلے کے اس وقت مدینہ میں جتنے بھی منافقین ہوں گے مدینہ سے نکل کر بھاگیں گے بہار اور دجال ان کو اپنی طرف قابو کر لے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے شخصے محبول کر لے گا آمین آمین اوپار اس طرف سے آئے اس جگہ پہ جنگ ہوئی اور یہ چھوٹی پہاڑی دیکھیں پیچھے جس پہ چند لوگ چڑھے ہوئے اسے کہتے ہیں جبل رومات جبل رومات تیر انداز والی پہاڑی اسی پہاڑی پہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ کرام کو تینات فرمایا تھا اس پہاڑی پہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تینات فرمایا تھا پچاس صحابہ یہاں رکھیں اب جنگ شروع ہوئی میرے طرف دیکھیں جنگ شروع ہوئی کفار کے پاؤں اکھریں بھاگنے لگے پیچھے چالیس صحابہ نیچے اترے ان کا پیچھا کرنے کے لیے علماء غلیمتی کٹھا کرنے کے لیے اب ایک بات یہاں واضح کرتا چلوں علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام لالچ کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے نیچے اترے علماء کرام فرماتے ہیں وہ شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے صحابہ کرام اپنی جانے تو دے سکتے تھے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو نہیں توڑ سکتے تھے اب وہ نیچے اترے اس وقت حضرت خالب بن ولید رضی اللہ عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے آ کر حملہ کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہمارے ستر صحابہ جنگ میں شہید ہوئے اس کے اوپر جانا عدب کے خلاف ہے علماء کرام فرماتے ہیں عدب کے خلاف کیونکہ نیچے ستر صحابہ آرام فرما ہے اس پہاری سے مسلمانوں کو نقصان ہوا اور دچ صحابہ اس پر شہید بھی ہوئے اور یہ سامنے یہ ٹوٹل اہود کا پہاڑ ہے سارا کا سارا اہود کا پہاڑ یہ اہود کا پہاڑ ہے پانچ میل لمبا ہے تین میل چوڑا سارا کا سارا جنتی پہاڑ جنت کے دروازے پہ ہوگا میرا آپ کا تمام مسلمانوں کو استقبال کرے گا اسی جنگ کے دوران حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جگہ پہ قیام کیا وہ کونسی جگہ ہے اہود پہاڑ کی طرف دیکھئے یہ سامنے چھوٹی پہاڑی میں آپ کو کٹ نظر آ رہا پہاڑی کے دو کونے بنے ہوئے نظر آ گیا اسی جگہ پہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں قیام کیا تھا اس جگہ سے آپ واپس آئے ان شہدہ کو یہاں سے لے کر جنت البقی کی طرف چلنے لگے تو یہ اہود کا پہاڑ رونے لگا آپ نے فرمایا اہود تو کیوں روتا تو کیوں چلتا تو اہود کا پہاڑ کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرے دامن کے شہدہ ہیں انہیں میرے پاس رہنے دیجئے کل قیامت تک جو مسلمان ہے گا سلام پیش کرے گا دعا مانگے گا میں ان کی دعاوں میں آمین کہوں گا حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم دعا صرف اللہ کی ذات سے مانگی جاتی ہے اور کسی سے نہیں مانگا جاتا بے تین دعا مانگنے کی جگہ مسجد نبی ہے لیکن آسلام یہاں آکا شہدہ کے لئے دعا کیا کرتے تھے تو ہم بھی دعا کریں گے اور علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی دعا کریں اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں قبلہ رخ ہمارا اس طرف ہے یہ سامنے مسجد نبی کے آپ کا مینار نظر آ رہے ہوں گے صورت فاتحہ پڑھنے دعا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم